موسن سپیڈ سب کو پیچھے چھوڑ گئی لاہور سفاری زو کل عوام کے لیے کھول دیا جائے گا افتتہ وزیراعلا موسن اٹفی کریں گے انٹری گیٹ پر بچوں کے من پسند جانور ہاتھی کی ڈمی لگا دی ڈائنا ایکوئریم اور انفرمیشن سینٹر بھی قائم شہریوں کے آرام دے سفر کے لیے وہترین اقدامات لاہور میٹرو بس سردیس کی ٹوٹھو ٹھیک کرنے کا فیسٹا محکمہ خزانہ ایک ارب اسی کروڑ روپے جانے گئے کوئی مقابل نہیں دور تک موسن نقوی ترقیاتی کاموں میں سبکت لے گئے فنڈز کے بروقت اخراجات میں سابق حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا سات ماہ میں لاہور کے لیے مختص تین تیس ارب خرچ کیے پانسو چھتیس ازائج سکیمیں بجٹ کا حصہ بنی پہلے سے جاری تین سو چون سر ترقیاتی سکیموں پر بجٹ کا بروقت اجرا ہوا وزیر اعلیٰ محسن اکفی کی عالبیتائی ملاقاتیں ایرانی اور چینی کاؤنسل جنرل ملنے آئے محسن اکفی کو چیئرمن پی سی بی بننے پر مبارک بات دی عوام کی خدمت کے لیے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو ساہا کوئیتی سفیر بھی محسن سفیٹ کے مددہ نکلے ناصر عبد الرحمان علمہ طائر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ترقیاتی کاموں اور دورنس کی معاملات کو سراہا لائب سٹاک اور دیگر شعبوں میں تاب ان کو فروغ دینے کا اعلان ہے جوہر ٹاؤن کا بوسیدہ سیوریج منصوبہ نئی حکومت پورا کرے گی نگران خابینہ نے ڈیڈ عرب کا منصوبہ مسترد کر دیا ایم ڈی واسا کا منصوبہ سیکرٹری ہاؤسنگ نے پیش کیا نگران خابینہ کی واسا کو منصوبہ آئندہ حکومت سے منظور کروانے کی ہدایت خیابانے فردوسی پر نیا سیوریج سسٹم ڈالنا تھا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال جیلوے سٹیشنز کو سولر انرجی پر منطقل کرنے کا منصوبہ کھٹائی کا شکار ٹینڈر کھلنے کے باوجود کسی کمپنی اور فرم نے ٹینڈر جمعنا کروائے ریل کوپ اور پراکس سمیت آج ملکی فرموں نے ٹینڈرز کے کاغذات دیئے عام آتمے کے لیے الاسٹ بھی مشکل جان بچانے والی ایک سو چھالیس ادویات کے قیمتوں میں اضافہ پیراسیٹا مول سیرپ، بروفن سیرپ اور گولیا مہکی امراضِ قلب، شوگر، سرطان، ٹائی فائٹ کی ادویات مہنگی مرگی، زیدی امراض کی ادویات، خون پتلا کرنے والے انجیکشن ٹیک قیمت بھی بڑھا دی گئے نرسنگ کی طالبات کا بڑا مسئلہ حل آئندہ مہانہ وظیفہ بینک آکاؤنٹ کے ذریعے ملے گا ہیلپ فاؤنڈیشن، ٹائی راست، طالبات کے آکاؤنٹ میں وظیفے کی رقم منتقل کرے گی ہیلپ فاؤنڈیشن کی نرسیز کو پنجاب بینک میں آکاؤنٹ کھلوانے کی حدائیت گھریلو سارفین کو مشروط گیس کنیکشن دینے کا فیصلہ ایلین جی کی بنیاد پر سارفین کو کنیکشن ملے گا ایس این جی پی آل کے سسٹم سے سارفین کو کنیکشن نہیں دیا جائے گا قدرتی گیس پر گھریلو کنیکشن کی پابندی برکرا شہر میں تین سو پچھاس واتر فیجیشن پلانٹس ناکھارا انتظامیاں نے لاووارس چھوڑ دیئے نگران حکومت کا پلانٹس ٹھیک کرنے کا مطالبہ ایک سو پچھاسی واتر فیجیشن پلانٹس پر سات کروڑ دس لاکھ کے اخراجات آئیں گے نیسن روڈ کا فیجیشن پلانٹ دو سال سے خراب شادباغ سکیم نمبر دو کا واتر فیجیشن پلانٹ بھی بند پڑا ہے لاکھوں لوگ ساف پانی کو ترس گئے گھریلو تشدد کا شکار ریزوانہ کا میڈیکل چیک اپ مکمل ریزوانہ کے بائم بازو کی سرجری تجویز میڈیکل بورٹ کل دوبارہ ریزوانہ کے زخموں کا معاینہ کرے گا ہربنس پورا ڈیال ہاؤس کے قریب سے چار سالہ بچے اغوا کم سندہ ہان کے اغوا کی کلوز سرکیٹ فوٹیٹ سامنے آگئی پینٹ شرٹ میں ملبوس ملزم بچے کو اٹھا کر فیلٹر والی گلی سے فرار گوا والد کی مدیت میں ناملوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج بچے کو بازیاب کرانے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیارات کے خلاف فیصلہ محفوظ جسٹیس علی باکر نجفی اور جسٹیس سلطان تنمیر احمد پر مستمیل دورکنی بینچ نے سمات کی عراقینی اسمبلی کی نا اہلی کی مدد پانچ سال کرنے کے خلاف درخواستوں پر بھی سمات سرکاری وکلا کے پیش نہ ہونے پر سمات غیر موہینہ مدد تک ہلتے ہیں حکومت سازی کی تیاری میاں نواز شریف کی تین روز کے بعد مری سے واپسی جاتی عمرہ میں ایک بار پھر سے سیاسی بیٹھیک مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی اور وزارتوں کی تقسیم پر مشابعت پنجاب کے عوام نے نون لی کو منڈیٹ دیا آج سے نئے دور کا آغاز ہوگا ایک ٹیم بند کر کام کرنا ہے ملک و ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے خدمت کی ذمہ داریاں پورے طریقے سے نبانا ہیں مریم نواز کی پارلیمانی پارٹی اجراس کے بعد گفتگو نامزد وزیراعلا نے صبح سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیں کہاں ارکانی اسمبلی میرے بازو اور طاقت ہوں گے ذرائق کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجراس 23 فروری کو بلائیا گیا ہے نون لیگا اور پیپلز پارٹی کے درمیان شاکتیں اقتدار پیپلز پارٹی نے گوانا پنجاب کے نام پر مشابرت شروع کر دیں گوانا پنجاب کے لیے تین نام شورٹ لیسٹ مقدوم احمد بحمود کمر الزمان قائرہ اور ندیم افضل چند کے نام زیرے باور پی ٹی آئی کا دو ہفتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا فیصلہ چاروں صوبوں اسلامباد اور گلگل بلکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیو الوانی چیرمن پی ٹی آئی کی منظوری سے مشروع پنجاب میں حکومت سازی کا مرحلہ تحریک انصاف نے آزاد امید باروں سے رابطے تیز کر دیئے میاں اسلام اقبال کے آزاد امید باروں سے رابطے کئی ارکان کا سننی اتحاد کانسل کے ساتھ اتحاد پر تحفظات کا اصحاد ارجنٹائن کی کمپنی کے وقت کمیک میں لائف سٹاک کا دورہ سیکیٹی لائف سٹاک نے ویکسین پروڈکشن اور بیماریوں کے کنٹرول کا بتایا مصود انور نے بتایا کہ میں لائف سٹاک موکھور کی بیماری کے خاتمے کے لیے ایک دمات کر رہا ہے کمیشنر ملتان محمد آمیر خٹک کا تبادلہ آمیر خٹک کو کمیشنر راولپنڈی تائینات کر دیا گیا سیکرٹری آئی اینڈ سی مریم خان کا بطور کمیشنر ملتان تبادلہ نوٹیفیکشن جار بھنا بھنجاب لیگر احمان نے پاک پارما انڈ ہیلٹس کےر ایکسپو کا افتادہ کر دیا نمائش ایکسپو سینٹر میں پرائیم ایونٹ منجمنٹ کے تحت مناقض کی گئے سویڈزر لینڈ سے آنے والوں کے لیے بہترین سہولیات رائیل سویس ہوتیل اور سویس بزنس کانسل میں معافلہ جنرل منجر عبدالقادر اور نمائندہ سویس بزنس کانسل فیزان فیصل کی شرکت لاہور اجائد گھر میں مختلف سکولوں کے طلبہ کا مطالعاتی دورہ طلبہ گندارہ گیلوی جدید تصاویف گیلوی سمیت مختلف گیلویوں میں بھی گئے انتظامیہ کے جانب سے ایک گارڈیٹ ٹور کے ذریعے مکمل رہنمائی فراہن کی گل انجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں نئے بھرتی افسرار نے چار سمبھا دیا ساتھ پولیس کمیونکیشن آفیسر ڈیوٹی پر آگے منیجنگ ڈائریکٹر چیف آپریٹنگ سمیت دیگر افسران کے ساتھ تارفی ملاقات چھوٹے بچوں کے درمیان بڑے مقابلے فروبیلز انٹرنیشنل سکول لیک سیٹی میں ارلی ایر سپورٹس ڈے بنایا گیا پلے گروپ اور پریک کلاس کے بچوں کی بھرپور شرکت پرنسیپل اسمہ ریزوان سائمہ زبیری سمیتی کر شخصیات شریف ہیں ڈچ کلب نے دوہا دوسرا ہاکی میچ جیت لیا پاکستان کو تین کے مقابلے میں چار گول سے شکست تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ڈچ ہاکی کلب کے خلاریوں کا آئی جی آفیس کا دورہ ڈاکٹر اسمان انگر سے ملاقات خلاریوں کو زہرانہ دیا گیا تواجہ جنید، تاہید شاہ، ریاز، نظیب گاڑا اور اتر اسمائل شامل انڈر سکسٹین کرکٹ چیمپینشی پہلے مللے میں لاہور اور فیصلباد کی فتح لاہور نے سیالکوٹ کی ٹیم کو شکست دی فیصلباد کی ٹیم نے ملتان کو پانچ وکٹوں سے ہرا موسیقی موسیقی